آم کا سیزن ہو تو دل کو بہلانا بہت مشکل ہوتا ہے آم کے شوقین اسے کھائے بغیر رہ نہیں پاتے ہیں لیکن دوستو خاص طور سے مشکل ان لوگوں کی ہوتی ہیں جنہیں شگر کی پریشانی ہوتی ہیں مطلب جو شگر پیشنٹس ہوتے ہیں کیونکہ آم کی میٹھاس اتنی زیادہ ہوتی ہیں کہ نہ شگر پیشنٹس کے لیے مشکلیں برستی ہیں اکثر شگر پیشنٹس آم کھائے یا نہیں کھائے سوال کو لے گھر ہی بہت پریشان رہتے ہیں اور اس بات سے ڈرتے ہیں کہ نہ کہیں ان کا بلڈ شگر لیول آم کھانے کی وجہ سے تیزی سے بڑھنا شروع نہ ہو جائے ایسے میں اگر آپ بھی ایک شگر پیشنٹ ہے تو آپ کو نہ سب سے پہلے آم کے نیوٹرینٹس ویلیو کو سمجھنا بہت ضروری ہے تاکہ دوستو آپ کو پتا چل سکیں کہ آپ کو آم کھانا ہے یا نہیں ہے اگر کھانا ہے تو کتنا کھانا ہے یہ جانا ضروری ہے تو سب سے پہلے دیکھیں اگر آپ کا بلڈ شگر لیول سٹیبل ہے تو آپ آم کھا سکتے ہیں لیکن آپ کو ایک بات کا دھیان رکھنا ہوگا اور وہ یہ ہے کہ آپ کو صحیح سمیہ پر اور سیمیت ماترہ میں اس کو سیون کرنا چاہیے کیونکہ دوستو ایک آم میں لگ بگ پندرہ گرام کاربو ہائیڈریٹ ہوتا ہے اور فلوں سے روزانہ صرف تیز گرام کاربو ہائیڈریٹ لینے کی صلاح دی جاتی ہیں ہر آم میں مٹھاس الگ الگ ماترہ میں ہوتی ہیں کچھ آموں سے آپ کو دوسروں کی طلعہ میں کم مٹھاس ہوتی ہیں جبکہ کچھ میں زیادہ ہوتی ہیں ایسے میں فلوں کے راجہ آم کا سیون کرنا ڈائیبیٹیز سے پیڑید مریضوں کے لیے فائدی من ثابتہ ہوتا ہے باشرت وہ اس کا سیون صحیح طریقے سے کریں تو اگر آپ کے بلڈ شگر اور پٹیشن کا لیول سیما کے اندر ہے تو آپ اس کا استعمال کر سکتے ہیں ڈائیبیٹیز کے مریضوں کو آم کا سیون کم ماترہ میں کرنا چاہیے جی ہاں آم کھانے کا سب سے اچھا طریقہ نا دوستوں یہ ہے کہ آم کو کٹ کر چھلکے سے سیدھا گودہ نکال کر کھایا جائے ایسا اسی لیے کیونکہ جب ہم اس طریقے سے آم کھاتے ہیں تو ہمارا مو لار میں ایک انزائم کا استعمال کر کے کاربو ہائیڈریٹ کو ڈائیجسٹ کرنا شروع کر دیتا ہے جسے نا سلائیوری ایمائیلیز کہا جاتا ہے تو اب آپ نے جانا ہے کہ ڈائیبیٹیز پیشنٹ آم تو کھا سکتے ہیں لیکن اسے کھانے کا طریقہ آپ کو جاننا ہے کیسے اسے صحیح طریقے سے کھانا ہے تاکہ آپ کا بلڈ چگر لیول نہ بڑھ سکے تو دیکھیں دوستوں آپ ایک سرونگ میں آم زیادہ نہ کھا لی تاکہ یہ بلڈ چگر کا سطر نہ بڑھیں شگر لیول ہائی ہو تو آم سے پوری طرح سے جو اس کا چھلکہ ہوتا ہے وہ اسے نکال دیچے اور اس کا پل بھی لیچے ایک ہی بار میں بہت سارا آم نہ کھائیں بلکہ تھوڑی تھوڑی ماترہ میں آم کھائیں اور صبح ناشتے میں آپ لنچ کے آس پاس کھا سکتے ہیں شام کے بعد سے آم کھانے کا مہو نہ رکھیں جب بھی آپ آم کھائیں اس دن اپنی ڈائیٹ میں پروٹین کی ماترہ بڑھا لیچیں تاکہ آپ کی ڈائیٹ بیالنس ہو سکے اور ہاں دوستوں جب جب آپ آم کھا رہے ہیں تو آپ اپنی شگر پر پورا چک رکھیں سمیہ سمیہ پر شگر ماشین سے شگر چک کرتے رہیں اور ہاں ایک آم سے زیادہ آپ مت کھائیں جب بھی آم کھائیں اس دن کوئی اور ایسی ڈائیٹ نہ لیں جس سے کالوریز بڑھیں یا پھر جس میں شگر کی ماترہ زیادہ ہو دوسری چیزیں جس میں کالوریز اور شگر زیادہ ہو وہ چیزیں آپ ڈائیٹ میں مت لیچیں بلکہ اس دن آپ آم کھائیں بلکہ اس دن آپ آم کھائیں